موسیقی 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 تیہتر ریسکیوٹی درجنو آئٹن ڈرون دو پریر کئی ہیلیکاپٹر ریپیڈ ریسپونس اچہ لائٹ دو ہزار چوبیس کا سب سے بڑا تلاشی امیان مڈل ایسٹ میں تناؤں کی لہر کے بیچ ایران کے راشتر پتی ایبراہیم ریسی کے ہیلیکاپٹر ٹریش کی خبر نے پوری دنیا میں ہلکب بچا دیا دنیا بھر کی ویب سائٹ اور اکبار کے پنوں میں صرف اور صرف ایک خبر اور وہ ایبراہیم ریسی کے ساتھ ہوئے حادثے کی خبر کیا ریسی کے ساتھ ہوا یہ حادثہ کوئی اتفاق ہے یا پھر اس حادثے کے پیچھے کوئی کانسپیریسی چھپی ہے اس خبر کو بھی سمجھیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں وہ تصویریں جنہوں نے آپریشن زولفا کی مصیبتوں کو بڑھا دیا گوھرے اور توفانی ہواوں کے بیچ حادثے سے جڑے ایک ایک سوراک کو تلاشنے کے لیے ہیڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے جس جگہ ترکی کے ڈرون کو ہیٹ سگنیچر ملے ہیں اس جگہ کے چپے چپے کو کھنالنے کے لیے ستر سے زیادہ ٹیموں کو لگایا گیا ہے تاکہ حادثے کے کڑیوں کو ایک دوسرے سے چھوڑا جا سکے اور یہ پتا چل سکے کہ اگر ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی کل نو لوگوں کے ساتھ جس ہیلیکاپٹر سے لوٹ رہے تھے اس کے کریش کا سچ کیا ہے اس حادثے کو لے کر روز کے راشترپتی بلاد مل پتن نے ایران کے راشدود کو اپنے دفتر میں بلایا ہے اور اس حادثے سے جڑے الگ الگ پہلوں کو گہرائی سے دیکھا جا رہا ہے جتنا ہی نہیں تلاشی احبیان میں روز کے دو بیمار ہیلیکاپٹر اور پچاس ریلی فورس بھی لگائی گئی اس کے علاوہ یوروپین یونین نے اپنے ریپیڈ رسپونس سیٹلائٹ کو بھی حادثے کی مانیٹرنگ کے لیے ایکٹیو کر رکھا ہے ادھر ایران میں پسنے ماتم کے بیچ اسرائیل کے دھرم گروہوں نے خوشی ظاہر کی ہے اور اس حادثے کو ایشور کا انصاف بتایا ہے ایران کے سرکار اسرائیل کو اپنا کٹر دشمن مانتی ہے اور یہودیوں کو دنیا سے ختم کرنے کے ارادے کھلے آم ظاہر کرتی نہیں ہے یوروشالم پوسٹ کے مطابق اسرائیل کے ربی میر عبدبل نے ایک فیس بک پوسٹ میں ابراہیم رئیسی کو لے کر بھڑکاؤ بیان جاری کیا ہے یہ یہودیوں کو فانس ہی دینا چاہتا تھا اس لیے ایشور نے انہیں اور ان کے پورے ازرائیل سے نفرت کرنے والے دل کو ہیلیکاپٹر حادثے میں نشت کر دیا یہ حادثہ ایشور کی سزا کا ایک روم ہے یہی وجہ ہے کہ ایران کے ساتھ ہوئے اس حادثے کو دنیا محض ایک اتفاق نہیں مان رہی ہے ازرائیل کے سیمہ پر ہیلیکاپٹر حادثہ ایران کے راشپتی سمیت نو لوگوں کی موت ایران سے لے کر ازربیجان تک ماتم کی لہر انیس مئی اور پیس مئی کے بیچ ازربیجان کے آسمان میں کیا ہوا یہ جانچ کے بعد پتا چلے گا لیکن ازربیجان کے سیمہ پر ہوئے اس حادثے نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے کیونکہ اس حادثے میں ایران کے راشپتی ابراہیم رئیسی کی موت ہو گئی ہے اس حادثے میں جن نو لوگوں کی موت ہوئی ان میں ایران کے ودیش منتری حسین آمیر ایسٹ ازربیجان کے نیتا سید محمد الہاشیم ایسٹ ازربیجان کے گوارنر مالک رحمتی پائلٹ سہ پائلٹ کرو چیف کے علاوہ سرکشہ عدیقاری اور بوڈی گارڈ شامل تھی کئی گھنٹوں تک چلے تلاشیہ بھیان میں ریسکیو ٹیم کو کسی کے بھی زندہ ہونے کے سموط نہیں ملے اسٹیٹ ٹی وی کے مطابق ہیلیکاپٹر کی ہارڈ لینڈنگ ازربیجان سیما پر موجود جولفہ میں ہوئی ہے یہ شہر ایران کی راجدھانی تہران سے قریب چھے سو کلومیٹر دور اتر پشچی میں موجود ہے ادھر اس حادثے پر پردھان منتری نارینڈ رموڈی نے اپنی شوک سمویدناوں کو ظاہر کیا اسلامی گر تنتر ایران کے راستر پتی ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کے دوخت ندھن سے میں بہت دکھی اور استبد ہوں بھارت ایران دوئی پکشیے سممندوں کو مضبوط بنانے میں ان کے یوگدان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ان کے پریوار اور ایران کے لوگوں کے پرتی میری ہاردک سمویدنا ہے دکھ کے اس گھڑی میں بھارت ایران کے ساتھ کھڑا ہے فلحال اس حادثے کو لے کر دنیا بھر کی ایجنسیاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے میں جھڑ گئی ہیں اور چلیے آگے بڑھتے ہیں اجمیر کے کشنگر سے بڑی خبر ایک نکل کر سامنے آ رہی اس سے آپ کو روبرو کروائے گے دراصل آپ کو بتا دیے انیاندرت ہو کر بس گھڑے میں گھریا 18 چھاتر تھے چھاترائیں تھیں اور راہگیوں کے مدل سے انہیں باہر نکالا گیا ہے کوچنگر باپسی میں لوچ وائی تے کشنگر اپخند کارلے کے پاس انیاندرت ہو کر بس پلٹی ہے سوچنا پر مدنگن جتھانا پولس موقع پر پہنچی ہے بس چالک سونو بتایا جا رہا ہے کافی دنوں سے گمبیر بیمار پوشتاج کے لئے پولس لے کر گئی ہے تھانے موقع پر پہنچے بچوں کے ابھی بھاوکوں نے بس سنچالک پر جتائی ہے ناراضگی اور حادثے کے بعد بھہبیت نظر آئے ہیں سٹوڈنٹس دوسرے سادن سے بھیجا گیا گھر مدنگن جتانا پولس کر رہی ہے ماملے کے تکیش رجمیر کے کشنگن سے یہ بڑی خبر اس وقت سامنے آئی ہے نیانتریت ہو کر بس گڑھے میں گری ہے پولس اس پورے ماملے پر جات میں جوٹی ہوئی ہے اور پانچ پی چورن کا متدان اس وقت جاری ہے اب تک 36 درشمڈ 73 پرتیشرت متدان ہوا ہے بیہار میں 34 درشمڈ 62 پرتیشت بوٹنگ ہوئی ہے جمہو کشمیر میں 34 درشمڈ 7 9 پرتیشت بوٹنگ ہوئی ہے جھارکنٹ میں 41 درشمڈ 8 9 پرتیشت بوٹنگ ہوئی ہے لفدان صلی Nacho 52 درشمڈ 02 پرتیشت بوٹنگ ہوئی ہے مہاراست میں 277 78 پرتیشت بوٹنگ ہوئی ہے اڑیسا میں 35 31 پرتیشت بوٹنگ ہوئی ہے اور اتہر پردیش کی بات کریں آپ سمجھ گئے ابھی تک 36.7% ہی متدار گوا ہے 5.4.9 سیٹوں پر ووٹنگ اسپکت جاری ہے 5.4.5 میں دگجو کی ساکھ داو پر ہے راجنیتہ سے لے کر فلمی ایکٹروں نے ووٹ ڈالا ہے جس کے ہم تصویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اور لوگوں سے ووٹ کرنے کی اپیل بھی کی ہے 5.4.5 کا متدار اسپکت جاری ہے بوٹو پر لوگ پہنچ رہے ہیں حالکہ بھیشنگرمی ہے اس وجہ سے بھی کہیں نہ کہیں لوگ اپنے پولنگ بھوٹو پر نہیں پہنچ رہے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑی شام ہوتے ہوتے شاید لوگ پہنچے 6 بجے تک کا سمیں آپ کے پاس ہے آپ جائیے اور اپنا ووٹ ضرور ڈالیے گا آج کئی دگجو کی قسمت داو پر ہے جس میں امیتری سمیتی رانی بڑی سیٹ ہے راہل گاندھی کی سیٹ ہے اور رکشمنتری راجنیت سنگھ کی سیٹ ہے مائیوٹی نے بھی ووٹ ڈالا بنگال کے بیرکپور کے ٹیٹا گڑ میں ایک اور پولنگ بھوٹ پر زبردست بھوال ہو گیا ہے وہاں بیرکپور سے موجودہ سانسد اور بی جے پی مدوار ارجن سنگھ کے پہنچنے پر ٹی ایم سی کے کارے کرتاؤں نے گو بیک کے نارے لگانے شروع کر دیا ہنگامہ اتنا بڑھ گیا کہ سرکشا والوں کے جوانوں کو ٹی ایم سی کے کارے کرتاؤں پر ڈنڈے برسانے پڑے صبح سے ویک پور کے کئی پولنگ بھوٹوں پر ہنگامہ ہو چکا ہے تو یہ کچھ تصویریں جو ہیں پشم منگال میں چناؤں کے دوران دیکھنے کو مل رہی ہیں جوہاں پر گو بیک کے نارے لگائے گئے اور اس دوران پولس کی درف سے ہلکا بل پریوک کرنا پڑا ٹی ایم سی غارے کرتاؤں پر کیونکہ پولنگ بھوٹوں پر یہ بوال کی تصویریں لگاتار نظر آ رہی ہیں اتر آپ کو بتا دے پشم منگال کی ایسی کئی سیٹیں ہیں جوہاں پر آج ووٹ ڈالے جا رہے ہیں لیکن اس بیچ پولنگ بھوٹوں پر بوال کی بھی تصویریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں جہاں پر اس ماملے کو شاند کرنے کے لیے پولس کی طرف سے لاتھیاں بھی برسائی گئی ہیں کارکارتاؤں پر ہندووں کو نہیں کسی کو بھی بھوٹ دینے نہیں دیا جا رہا اس کا مطلب ہے کہ تیلیمول کانگریس کا پیر کے نیچے تھے جمین کھسک چکا ہے اسی لئے ایسا بھام ہو رہا ہے اور ادھر پنجاب میں ساتھوی چورن میں ووٹنگ ہوگی اور نیتا لگاتار چناؤ پرچار کر رہی ہیں لیکن کانگریس کے ایک نیتا کے بیان سے کیسے پارٹی کے لیے مشکلیں ہڑی ہو گئی ہیں وہ آپ اس ریپورٹ میں دیکھیں پورے دیش کے اندر کانگریس پارٹی ایک بڑی مشکل میں بھنس گئی ہے کانگریس پارٹی کو اپنے ایک نیتا کے بیان پر کشمیر سے کنیا کماری تک کئی راجیوں میں صفائی دینے کی نوبت آ سکتی ہے دراصل پنجاب میں کانگریس پارٹی کے ایک ورش نیتا سخبال سنگھ خیرہ کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ پنجاب کے اندر غیر پنجابیوں کو نہ تو زمین خریدنے کا ادھکار ملنا چاہیے اور نہ ہی ان کو ووٹ دینے کا ادھکار ہونا چاہیے کانگریس پارٹی کے نیتا سخبال سنگھ خیرہ نے پہلے یہ بیان دیا اور پھر وہ اپنے ہی بیان پر صفائی بھی دینے لگے یعنی وہ خود بھی مشکل میں گھر گئے اور انہوں نے پورے دیش میں کانگریس پارٹی کو بھی مشکل میں ڈال دیا پہلے ذرا ان کا یہ بیان سن لیجیے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ بیان پر پنجاب کی دوسری پارٹیوں کا آخر کیا رخ ہے جب سخبال سنگھ خیرہ کے اس بیان پر سوال کھڑے ہونے شروع ہوئے تو سخبال سنگھ بچاؤ کی مدرہ میں آگئے اور انہوں نے ایک لمبی صفائی پیش کر دی سخبال سنگھ خیرہ نے کہا کہ میری چھوی خراب کرنے کے لیے میرے خلاف دربھاؤنا پن جھوٹا پرچار کیا گیا میں نے کبھی ایسے شبدوں کا استعمال نہیں کیا کہ یوپی اور بیہار کے لوگ پنجاب پر غبضہ کر رہے ہیں یا ہم انہیں باہر پھینک دیں گے سبھی غیر پنجابیوں کا پنجاب میں اپنی آجیوکہ کمانے کے لیے کام کرنے کے لیے سواگت ہے لیکن انہیں سرکاروں دوارہ لگائی گئی کچھ شرطوں کو پورا کرنا ہوگا میں ہیماچل پدیش، گجرات اور اتراخن جیسے ایک قانون کا پرچار کر رہا ہوں جو ان راجیوں کے غیر ناغریکوں کو کرشی بھومی خریدنے، متداتا بننے اور ان سرکاروں دوارہ لگائی گئی شرطوں کو پورا کیے بغیر سرکاری نوکریوں کے لیے آبیدن کرنے کی انموتی نہیں دیتا کانگریس پارٹی دوہزار چوبیس کے چناؤں میں سمیدھان کی سب سے زیادہ دعائی دے رہی ہے راہل گاندھی پورے دیش کے اندر سمیدھان کی کتاب لے کر سبھائیں کر رہے ہیں اور سمیدھان کی کتاب دکھا کر بی جے پی پر آروپ لگا رہے ہیں لیکن انہی راہل گاندھی کی پارٹی کے ایک بڑے نیتا سکھپال سنگھ کیرا کا یہ بیان اب دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا ساتھی ساتھ لوگ دانترک بھاونہ پر آدھات کرنے والا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پنجاب میں باغتی پارٹی کے نیتاؤں نے اس بیان کا ناصرک کھنڈن کیا ہے بلکہ پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان نے تو اسے پنجابیت کی بھاونہ کے بھی خلاف قرار دیا پنجاب بی جے پی کے بھی کئی نیتاؤں نے کانگریز کے سکھپال سنگھ کھیرا کی اس ویبھاجنکاری سوچ کے خلاف اپنی اہم رائے دی ہے کانگریز دی پڑی چھوٹی سوچ ہے گل کرو پنجابی اکان دی گل کرو پر آتا کوئی نہیں بھی تُسے دجھے نمارا کہنے لگے کہ اج بہت نندنی ہے گل بہت ہی ماری گل اجڑی آج یہ ہوئی ہے دیش نوں تے لدیانے نوں کانگریز پارٹی کے بھی تر بھی اس بیان کو لے کر اس اہمتی کے سرکھ اٹھنے لگے ہیں کانگریز پارٹی کے نیتاؤں کے پی سنگھ نے بھی سکھپال سنگھ کھیرا کے بیان کو غلط کھیرایا ہے دیش کی ہر پارٹی کو ویبھاجنکاری سوچ بالے نیتاؤں پر کڑی کاروائی کر کے پوری بارڈی کو یہ سندیش دینا چاہیے کہ راشتریتہ کی سمیدھانک بھاونا کا اپمان کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا ادھر گھاٹی میں آج متدان جاری ہے بارامولہ سے عمر عبداللہ چناؤ لڑ رہی ہیں لیکن ان کے پتا فاروق عبداللہ نے چناؤ پرچوار کے دھوران ایک ایسا بیان دے ڈالا ہے جس پر سیاست گرما گئی ہے فاروق عبداللہ نے آتنکی عملے کی جانچ کی مانگ انتراشتری ایجنسی سے کرانے کی مانگ کی ہے جس پر بی جے پی اور کانگریس دونوں نے بیرو درج کرا دیا ہے جمہو کشمیر میں نیاشنل کانفرنس شیف اور جمہو کشمیر کے پورو مکشمنتری فاروق عبداللہ کے ویواداسپت بیان پر بوال مچ گیا فاروق عبداللہ نے شوپیا اور انت ناغنے ہوئے آتنکی حملوں پر پرتکریہ دیتے ہوئے ایسا بیان دے ڈالا جس سے کشمیر گھاٹی سے لے کر دلی تک سیاست گرما گئی فاروق عبداللہ نے کشمیر میں انٹرناشنل کمیونیٹی کو بلانے کی مانگ کر دی انہوں نے کہا کہ سرپنچ کی ہتھیا کی جانچ ہونی چاہیے اگر جانچ نہیں کرتے تو انتراشتی جانچ ایجنسیاں کو اس ماملے میں جانچ کرنی چاہیے ایسی گھٹناوں سے توریجن سیکٹر پر اثر پڑ رہا ہے یہ تو آزاد ملک ہے اس میں تاہر کوئی پارٹی ہو سکتی ہے ہر کوئی اپنے کلام لوگوں تک پہنچا سکتی ہے کس نے مارا ہے اس کو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور اس کی تحقیقات جلدی ہونی چاہیے دوسرا انہوں نے جو حملہ پہلگام میں کیا توریجن پہ اس کی تحقیقات ہونے چاہیے کیوں ہوا کیسے ہوا اور کون ذموار ہے اس کا اور اگر یہ تحقیقات نہیں کرتے ہیں تو ہمیں انٹرنیشنل کمیونیٹی کو بلانا چاہیے کہ اس کی تحقیقات کریں کون ذموار ہے فاروق حبداللہ کے اس بیواداسپت بیان پر نہ صرف بی جے پی بلکہ کانگریس نے بھی ویروت جتا ہے واردات ہوئی ہے سرپنچ کو مارا گیا ہے بھارتی انتہا پارٹی سے جو بابستہ تھا اس پر فاروق حبداللہ پھر سے رائی جدی کر رہا ہے اس کی جانچ انٹرنیشنل ایڈنسیز سے کروائی جائے اس پرکار کی ان کی سوچ ہے جب خود اپنی سیکیورٹی لے کر کے چلتے ہیں وہ بھارت کی سیکیورٹی ہے بھارت کے نوجوان ان کے ساتھ چلتے ہیں لیکن ہر وار لوگوں کو گمراہ کرنا خاص کر کے اس سیلیکشن کے پیریڈ کے دوران جو ان کی سٹیٹسمنٹس ہے کچھ خود مروایا گیا یہ اچھی بات نہیں ہے جمعے وار رکھتی کی طرح ان کو بات کرنی چاہیے اور ان لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے ان کی شہادت ہوئی ہے ان کے پریوار سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے ویچاروں کے خلاف ہیں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس سے بھی سہمت نہیں ہیں لیکن یہ کہنا کہ انتر راشتی پیمانے پر اس کی جانچ ہونی چاہیے یہ کھلاں کھلاں ہم کہیں گے کہ ہم ہمارے دیش کے اندر انٹروین کرے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے دراصل جمہو کشمیر میں بیتے شنیوار کو دو جگہ آتنکی حملے ہوئے تھے پہلی گھٹنا انتناک میں ہوئے جہاں آتنکیوں نے ایک ٹورسٹ کپل کو گولی مار دی تھی جبکہ دوسری گھٹنا شوپیا کے ہیر پورا میں ہوئی تھی جہاں آتنکیوں نے بیجے پی نیتا ایجاز احمد شیخ کی گولی مار کر ہتیا کر دی ایجاز احمد پورو سرپنچ تھے کشمیر گھاٹی میں پھر سہ سیویلین کو ٹارگٹ کرنے کی گھٹناوں سے وہاں ویرود پردرشن تیز ہو گیا جگہ جگہ آتنکی حملے کے خلاف پردرشن ہونے لگے اسی پردرشن کے بیچ فاروق حبداللہ کے بیوداستت بیان نے معاملے کو اور ہوا دے دی ہے اور اس بیچ پانچ پی چورن کا متدان جاری ہے دوپے تین بجو تک کہ اگر ہم ووچ پرتیشرت کو دیکھیں تو سینتالیس دشنڈہ پانچ دین پرتیشرت متدان ہوا ہے اکتر پردیش میں دوپے تین بجو تک آپ کو بتا دے سینتالیس دشنڈہ پانچ پرتیشرت متدان ہوا ہے بیہر میں پینتالیس دشنڈہ پین تین پرتیشرت اور جھار کنٹ میں ترپن دشنڈہ پرتیشرت متدان ہوا ہے پاس چون بنگال میں دوپے تین بجو تک باسٹ دشنڈہ پرتیشرت متدان ہوا ہے اوڑیسہ میں اٹھالیس دشنڈہ پرتیشرت متدان ہوا ہے مہراشت میں سب سے کم 38.77 پرتیشت متدان اور جہو کشمیر کی اگر میں بات کروں تو 44.90 پرتیشت اور لدھاک میں 61.26 پرتیشت متدان کو آئے تو سب سے کم ووٹ پرسنٹ مہراشت کا نکل کر سامدھی آ رہا ہے اور ہر فیز میں مہراشت میں بہت کم سنجھا میں لوگ ووٹ ڈالنے کے لئے پہنچ رہے لیکن یہ بلکل بھی لوگتنف میں صحیح نہیں ہے آپ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیا اور ووٹ ڈالیا تاکہ آپ اپنی بھاگیداری نبھا سکے اپنی سرکای چونے میں پانچوہ چرن بہت اہم تھا اور اس چرن میں کئی دگجوں کے قسمت آج ایویم میں کیاد ہو جائے گی کنڈری گریمنتری امیتشوہ ہریانا کے چناوی دورے پر ہے کرنال کی ریلی میں گریمنتری امیتشوہ نے وپکش پر بڑا حملہ بولا ہے امیتشوہ نے وپکشی گھٹ بندن پر اوپر آشپتی جگدیب دھنکڑ کے اپمان کا آروپ لگایا ہے ایک کانگریس پارٹی کے راحل بابا کسانوں کی بات کرتے ہیں میں آج یہاں سے ان کو پوچھنے آیا ہوں ایک کسان کے بیٹے جگدیب دھنکڑ جی کا آپ نے اپمان کرنے کا کام کیا سمفیدانک پت پر بیٹھا ہوا جات کسان کا نیتا جگدیب دھنکڑ اس کو آپ نے اپمانیت کرنے کا کام کیا ہے اور چلیئے اس بولیٹر میں فلال کے لیے بس اتنا ہی باقیانے خبروں کے لیے آپ بنی رہیے ہمارے ساتھ نمسکار